اس کا کہنا تھا یہ جدائی ہمارے لیے اچھی تھی ہم نے الگ ہو کر ہر شعبے میں ترقی کی اور ہم بڑی تیزی سے پسماندہ ممالک کی فہرش سے نکل کر ترقی پذیر قوموں میں شامل ہو رہے ہیں وہ سانس لینے کے لیے رکا ہمارے سامنے ڈیم سکوار کی رونک تھی ایمیسٹر ڈیم سیاہوں سے لبا لب بھرا ہوا تھا لوگ دھوب سیک رہے تھے تصویریں کھہچ رہے تھے اور ٹرام کے پیچھے بھاگ رہے تھے جبکہ ہم دونوں ریسٹوران کے شیشے سے ایمیسٹر ڈیم کینال اور کینال میں ڈولتی بھاگتی موٹر بورٹس دیکھ رہے تھے وہ بنگلہ دیش کا صحافی تھا اس کا نام مزور السلام تھا اور ہم دونوں چند دن کے لیے ایمیسٹر ڈیم میں اکٹھے ہو گئے تھے میں پاکستان سے سیر کے لیے گیا تھا اور وہ پنچ اکیوں پر تحقیق کے لیے ہالنڈ پہنچا تھا میں نے ہالنڈ کے محکمہ سیاحت سے پینگ گیسٹ کے لیے درخواست کی اور گیسٹ ریلیشننگ آفسر نے مجھے مزور السلام کا ٹیلی فون نمبر دے دیا مزور ڈیم سکور کے قریب ایک سٹوڈیو فلیٹ میں رہ رہا تھا فلیٹ کا کرایا زیادہ تھا لہٰذا اسے کسی ایسے مسلمان سیاہ کے تلاش تھی جو اس کے ساتھ فلیٹ اور کچن شیئر کر سکے یوں میں اس کے پاس پہنچ گیا اور ہم دونوں کی دوستی ہو گئی وہ سارا دن پنچکیوں کے جنگل میں گھومتا رہتا تھا اور میں کبھی ڈیلف چلا جاتا تھا کبھی ہائک کبھی تروش اور کبھی ڈیم سکور کے سیکڑوں ہزاروں سے آہوں میں گھوم ہو جاتا تھا وہ شام کو واپس آتا تو ہم چرسیوں کے کہوہ خانہ میں جھاکنا شروع کر دیتے وہ بھی میری طرح سگریٹ نہیں پیتا تھا لیکن اسے چرسی دیکھنے کا بہت شوق تھا وہ جب کسی حسینہ کو چرس کے نشے میں دھوت دیکھتا تھا تو اس پر ایک عجیب سرشاری سی تاری ہو جاتی تھی اور وہ گردن ہلا کر کہتا تھا یہ ہوئی نہ بات شالی اب آسمان پر گھوم رہی ہے یہ چودہ آگست کی بات تھی میں نے اسے جلدی بلایا اور ہم دونوں ریسٹوران کی تیسری منزل سے ایمسٹر ڈیم میں جھاکنے لگے میں نے اس سے اچانک پوچھا یار مزر اسلام اگر بنگلہ دیش پاکستان کا حصہ ہوتا تو آج تم بھی میرے ساتھ آزادی منا رہے ہوتے آج ہم دونوں بہت خوش ہوتے اس نے گرم کافی کا لمبا سا گھوٹ بھرا اور مسکرا کر بولا لیکن شاید ہم دونوں بے ایک وقت خوش نہ ہوتے ہیں ہم بنگالی آپ لوگوں کے ساتھ خوش نہیں رہ سکتے تھے ہماری ثقافت ہماری سوچ اور ہماری ذہنیت میں بڑا فرق تھا ہم دونوں نے کبھی نہ کبھی الگ ہونا ہی تھا میں حیرت سے اس کے طرف دیکھنے لگا وہ بولا مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان میں روایات اور ثقافت کا بہت فرق تھا آپ پر فیوڈر لارز حابی تھے آپ کے کلچر میں ایک وڈیرہ سردار یا چودری ہوتا ہے اور باقی سب کمی کمین اور ہاری آپ کا وڈیرہ تمام ہاریوں اور کمیوں پر حکومت کرتا ہے یہ کلچر جب دہات سے نکل کر شہروں میں داخل ہوتا ہے تو وہاں بیوروکریٹ سیاستدان اور جرنیل وڈیرے بن جاتے ہیں اور عوام ہاری کمین اور کمی آپ لوگ اس کلچر میں پرمانٹڈے تھے آپ لوگ دو طبقوں میں بھی تقسیم تھے ظالم یا مظلوم آپ کے مظلوم پوری زندگی ظالم کلاس میں شامل ہونے کی کوشش کرتے ہیں جبکہ ظالم اپنی پوزیشن پر قرار رکھنے کی صحیح کرتے رہتے ہیں جبکہ ہم لوگ مچھیرہ کلاس کے لوگ ہیں مچھیرے آزاد منش ہوتے ہیں یہ زندگی بھر سردار بنتے ہیں اور نہ ہی کسی کی سرداری قبول کرتے ہیں یہ آزاد رہتے ہیں اور دوسروں کو آزاد رکھتے ہیں یہ لوگ ٹیم ورک قیادی ہوتے ہیں ان میں سے ہر شخص اپنا رول متین کر لیتا ہے اور اس کے بعد چپ چاپ کام کرتا رہتا ہے ہمارے ہاں اگر کوئی شخص ایک بار چپو تھام لے تو وہ زندگی بھر چپو نیچے نہیں رکھتا ہمارے معاشرے میں کوئی کسی کا باس نہیں ہوتا سب مل کر کوشش کرتے ہیں اور آخر میں نتائج آپ اس میں بانٹ لیتے ہیں ہمارے برعکس آپ لوگوں کو ہر وقت ایک لیڈر ایک جاگیردار ایک جرنیل اور ایک ڈکٹیٹر کی ضرورت ہوتی ہے آپ لوگ ڈکٹیٹر کے بغیر ترقی نہیں کر سکتے جبکہ ہم لوگ ڈکٹیٹر کے ساتھ ترقی نہیں کر سکتے آپ اور ہمارے درمیان یہ بہت بڑا فرق تھا وہ بولتا رہا اور میں سنتا رہا اس نے بتایا آپ لوگ دو باتوں سے ہماری آزاد منش فطرت کا اندازہ لگا لی جئے ہندوستان کی تاریخ میں کوئی فاتح کوئی تعلی آزمہ ہمیں زیادہ دیر تک غلام نہیں رکھ سکا جو بھی جرنیل بنگال پہنچا وہ بھی لاخر وہاں سے پسپا ہوا مغل بنگال آئے لیکن انہیں بنگال چھوڑنا پڑا انگریزوں کے خلاف پہلی جنگ ازادی بنگالی ریجمنٹ نے شروع کی وائس رائے کی گاڑی پر پہلا حملہ بنگالیوں نے کیا ہندوستان میں کانگریز اور مسلم لیگ دو بڑی سیاسہ جماعتیں تھیں ان دونوں سیاسے جماعتوں نے بنگال میں جنم لیا اور انگریزوں نے بنگال کو دو حصوں میں تقسیم کیا لیکن بنگالیوں نے انگریزوں کو یہ فیصلہ واپس لینے پر مجبور کر دیا وغیرہ ہم حقیقتاً آزاد لوگ ہیں ہم کسی جرنیل کسی جاگیردار اور کسی وڈیرے کو برداشت نہیں کرتے وہ رکا اس نے سانس لیا اور اس کے بعد بولا آپ ظلم کرنے اور ظلم سہنے کے عادی ہیں لیکن ہم لوگ ظلم کرتے ہیں اور نہ ہی ظلم سہتے ہیں چنانچہ ہم لوگ آپ سے الگ ہو گئے ہمیں اس جدائی کا فائدہ ہوا ہم نے پچھلے 35 برسوں میں ہر شعبے میں ترقی کی ہم نے فوج اور سیاست کو الگ الگ کر دیا ہمارے سیاستدانوں کے درمیان یہ اتفاق ہو چکا ہے کہ بنگلہ دیش میں حالات جیسے بھی ہوں وہ فوج کو اقتدار میں نہیں آنے دیں گے ہم نے فوج کا سائز چھوٹا کر دیا اس وقت پوری اسلامی دنیا میں بنگلہ دیش کا فوجی بجٹ سب سے کم ہے ہماری کرنسی پاکستان کے مقابلے میں مضبوط ہے ہمارا کمیونکیشن نیٹور پاکستان سے بڑا اور مضبوط ہے ہمارے تمام دھیات میں سڑکیں بجلی سکول ہسپتال اور ٹیلی فون موجود ہیں ہم بڑی تیزی سے درامدی ملک سے برامدی ملک بن رہے ہیں ہم ہر سال پاکستان کے مقابلے میں چالیس گنا زیادہ گارمنٹس برامد کرتے ہیں ہم نے گرامین بینک بنایا یہ بینک اب تک دو کروڑ بنگالیوں کا مقدر بدل چکا ہے یہ دنیا کا پہلا بینک ہے جو کسی پسمندہ ملک سے ترقی یافتہ ممالک میں ایکسپورٹ ہوا دنیا کے اٹھ سٹھ ممالک نے اپنے شہروں میں گرامین بینک کے مارڈل کو کاپی کیا نمکول او آر ایس بنگلہ دیش کی ایجاد ہے ہماری یہ ایجاد اس وقت پوری دنیا میں استعمال ہو رہی ہے ہماری ایک انجیو بریک نے بنگلہ دیش کی آخری سہرہ تک سکول کھول دی ہے ہم لوگ تعلیم میں تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں ہمارے تمام دہات میں ڈاکٹر اور ڈسپینسریاں موجود ہیں ہماری یونیورسٹیاں کالج اور سکول سال میں تین سو دن کھلتے ہیں اور بنگلہ دیش کا شمار دنیا کے ان دس ممالک میں ہوتا ہے جن کی طرح ملٹی نیشنل کمپنیاں تیزی سے بڑھ رہی ہیں آج حالت یہ ہے آپ کا نادرہ گاڑیوں کا ٹریکنگ سسٹم بناتا ہے لیکن یہ ٹریکنگ سسٹم پاکستان سے پہلے بنگلہ دیش میں نصب ہوتا ہے بنگلہ دیش دنیا کا واحد اسلامی ملک ہے جس میں شیعہ اور سنی کی لڑائی نہیں جس میں دہشتگردی نہیں ہو رہی اور جس میں خودکوش حملہ آور پیدا نہیں ہو رہے ہمارے بزار بھی آباد ہیں اور تعلیمی ادارے بھی جبکہ آپ لوگ آج بھی انہی مسائل کا شکار ہیں جن میں آپ 1947 میں مبتلا تھے آپ سے جدائی کا دکھ ہمیں بھی ہوا تھا آج بھی بنگلہ دیش کے ایسے ہزاروں لاکھوں لوگوں کی گھڑیاں پاکستانی وقت بتاتی ہیں لیکن اگر ان لوگوں کو کبھی پاکستان میں شامل ہونے کا موقع دیا جائے تو شاید وہ بنگلہ دیش چھوڑنا پسند نہ کریں کیونکہ یہ لوگ پاکستان سے محبت کرتے ہیں پاکستان کے فیوڈر لارز اور ڈکٹریسٹروں سے نہیں وہ رکا اور لمبہ سانس بھر کر بولا ہم لوگوں نے 1971 میں فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم ڈکٹریسٹروں کے ساتھ خوش نہیں رہ سکتے ہم نے جب 1971 میں آپ کو چھوڑا تھا تو اس وقت پاکستان میں ایک باوردی جرنیل کی حکومت تھی آج بھی آپ کے ملک میں یونی فارم حکومت کر رہی ہے میں آج یہاں ایمیسٹر ڈیم میں بیٹھ کر دعویٰ کرتا ہوں کہ بنگلہ دیش میں کبھی مارش اللہ نہیں لگے گا لیکن کیا تم یہ دعویٰ کر سکتے ہو میں خاموش رہا وہ بولا تمہاری یہ چپ ہماری علیتگی کی وجہ تھی ہم بول پڑتے تھے لیکن تم لوگ خاموش رہتے تھے اور خاموش رہتے ہو ہم اس وقت بھی تم لوگوں سے آگے تھے اور ہم لوگ آج بھی تم سے آگے ہیں بنگلہ دیش اور مغربی پاکستان کی سیاست میں بڑا فرق تھا سابق مچھرکی پاکستان کی حکومت نے انیس سو اکامن میں اپنے یہاں سے جاگیرداری کا خاتمہ کر دیا تھا جبکہ مغربی پاکستان کے سیاستدان جاگیرداری کی تحفظ میں سیاست کرتے تھے اس لیے بنگال کی سیاست کا رخ عوامی تھا جبکہ پاکستان میں یہ رخ جاگیردار آنا تھا بنگلہ دیش میں قوم پرستی کی تحریک بنگالی زبان کے مسئلے سے شروع ہوئی جن میں بنگالیوں کا مطالبہ تھا کہ بنگالی کو بھی قومی زبان کا درجہ دیا جائے جب طالب علموں نے اس تحریک میں حصہ لیا تو اسے سختی سے کجل دیا گیا اور اس سے کئی طالب علم ہلاک ہوئے ہلاک ہونے والوں کی یادگار نے قومی زبان کو اور زیادہ عبارا اس کے بعد سے بنگال اور مغربی پاکستان کا درمیان تعلقات کشیدہ ہوتے چلے گئے اور جب انیس سو پیسٹ کی جنگ کے بعد بنگالیوں نے خود کو غیر محفوظ پایا تو انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ انہیں زیادہ سیاسی اور معاشی حقوق دیے جائے